بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اٹھاتے اور رات بیداری میں گزارتے اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا قیام کرنا سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک بھی زندہ کرنا چاہئے مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت بھی ہے کوشش کرنی چاہئے کہ لیلت القدر کی رات ہمیں نصیب ہو جائے اور اس کے بارے میں آپ حدیث سن چکے ہیں جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے یہاں میں روک کے پھر ایک بات کہوں گا یہ رات بیداری کے لیے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے استغفار کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے التجائیں کرنے کے لیے سجدے کرنے کے لیے گڑ گڑانے کے لیے یہ ترہ ترہ کے کھانوں کی نمائش اور کھانے کھانے کے لیے نہیں ہیں اور ترہ ترہ کی کہانیاں شیر کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ مالک بن دینار کا نام آپ نے سنا ہوگا جس طرح دینار آج مہنگا ہے مالک بن دینار کی کوئی بات آئے تو بھی اتنی ہی مہنگی ہوتی مالک بن دینار کہا کرتے تھے اگر آپ کی دل کی سختی ختم نہیں ہو رہے اور آپ کے جسم کی لاغری ختم نہیں ہو رہی کام کرنے کو جینی چاہتا نماز بھی نہیں پڑی جاتی دل پتھر اتنا ہے کہ جنازہ ہے بڑے بڑی چیزیں دیکھیں لیکن دل مومنی ہوتا رونانی آتا اور اور آپ کو اللہ رزق سے محروم ہی کرتے جا رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّنْتْ فِي مَلَا يَعْنِكَ تو یقین کر لے تم نے زبان ایسی باتوں میں کھولی ہوگی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا جس کے نتیجے میں تمہیں رزق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے تمہارے جسم میں لاغری بھی پیدا ہو گئی ہے اور تمہیں اللہ حضر جلال کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے دل بھی تمہارا پتھر ہو گیا یہ وہ مالک بن دینار ہیں جب ان کے بھانجنے دروازے کے پیچھے چھپ کے دیکھا نا کہ رات کو میرے مامو کرتے کیا ہیں دروازہ بند کیا سجادہ مسلح بچایا کہتے ہیں اللہ اکبر رونا شروع کرتے ہیں قیام میں روتی جا رہے ہیں رکوع میں گئے رو رہے ہیں سجدے میں گئے رو رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے صبح کی آزان کا وقت ہو گیا آخر اپنے ڈاڑی کے سفید بالوں کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم فحرم شیبت مالکن علی النار نعبدنک حق عبادتیک لا تری عبادت کا میں حق تو ادا نہیں کر سکتا صرف ایک گزارش ہے ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے قربت کا مہینہ ہے اور میں صرف ایک حدیث سنا کے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا بلا شبہ یہ پیغام تھوڑا سا بھاری ہوگا لیکن کاش کسی میرے محترم کی سمجھ میں آ جائے جب لیلت القدر اس کی تلاش کے لیے ہم رات جاگتے ہیں تو دعائیں کیا کرتے ہیں اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی کہتے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے راویہ اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علی ربی اس کو حسن کہتے ہیں سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ آدھے گناہوں کبھی آپ نے دیکھا کسی اعتقاب میں کو بیٹھا رو رہا ہو یا اللہ اگر دس من گناہ ہیں تو چھ من گناہ معاف کر دے باقی اگلے رمضان میں کھرواروں کو اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ فعفو کا ترجمہ آپ نے کیا کہ سارے گناہ معاف عفا یعفو کا مطلب ہے کہ ٹوٹل معافی موسیقی